دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان ڈھائی کروڑ زہنی مریدوں کا ملک بن چکا ہے پاکستانی ڈرامے اور ٹاک شوز کس طرح سے پاکستانیوں کی زہنی صحت کو برباد کر رہے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں کیا واقعی پاکستانی ڈرامے زہنی صحت کے لیے نقصان دے ہیں اور کیا یہ ڈرامے پاکستانیوں کے زہنی مسائل کی ایک وجہ ہیں زہنی صحت کے ماہرین کے مطابق جہاں غربت بیروزگاری اور سیاسی عدم استحکام جیسے مسائل عوام کے لیے نفسیاتی مشکلات کی وجہ ہیں وہیں تفریق نام پر چلنے والے ٹی وی پروگرام بھی عوام کو زہنی بیماریوں میں مبتلا کر رہے ہیں پاکستان میں نیجی ٹی وی چینلز کی تعداد درجنوں میں ہے ٹی وی چینلز خبریں نشر کرنے کے ساتھ ساتھ ایسے پروگرام اور ڈرامے بھی نشر کر رہے ہیں جو عوام کے لیے تفریح اور معلومات کا باعث ہیں لیکن دوستو آپ یہ نہیں جانتے کہ کس طریقے سے آپ کے ذہنوں پر قبضے کیا جا رہے ہیں اور آپ کی ذہنی صحت کو برباد کیا جا رہے ہیں اگر آپ نہیں جانتے تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح معاشرے میں ذہنی امراض پھیل رہے ہیں سب سے پہلے خبر نشر کرنے کی دور نے عوام میں سنسنی پھلا رکھی ہے بریکنگ نیوز کے ٹرنڈ نے عوام میں وہ تجسس پیدا کر دیا ہے جس کے باعث لوگوں میں صبر و تحمل کا فکتان پیدا ہونا شروع ہو گیا ہے ہر وقت خبریں اور صرف خبریں دیکھ دیکھ کر اور سیاستدانوں کے تید و تن جوابات سنسن کر عوام میں بھی وہی رویے منتقل ہونا شروع ہو چکے ہیں نیوز چینلز پر چلنے والی خبروں پر بحث و مباحثات و معمول کی بات بن گئی ہے یعنی اب تو ہر گھر، گلی، محلے، آفیسز اور دکوانوں پر ٹاک شوز چل رہے ہیں جہاں چار دوست یا فیملی میمبرز کٹھے ہو جائیں وہی پر ٹاک شوز شروع ہو جاتا ہے اور انجام بھی ٹاک شوز کی طرح ناچاکی پر ہی ختم ہوتا ہے نتیجہ تن ہم چڑچڑے پن کا شکار ہو کر ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور معاشرے میں تفریق بڑھتی جا رہی ہے دوستو یہی حال پاکستان کے انٹرٹینمنٹ چیلنز کا ہے ان چینلز پر انٹرٹینمنٹ کے نام پر جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں وہ بھی عوام کی صحت پر منفی اثرات مرتب کر رہے ہیں ڈراموں میں جس طرح کا منفی اسکرپٹ پیش کیا جا رہا ہے وہ بھی عوام کی صحت کے لیے بہت بڑا خطرہ بنتا جا رہا ہے پاکستانی ڈراموں میں عورت دشمن رویے ساس بہو کے جگڑے سالی دیوریاں باس کے ساتھ عشقی کہانیاں معمول بنتی جا رہی ہیں ہر نیجی ٹی وی چینل پر چلنے والا ہر دوسرا ڈراما لڑکے اور لڑکی کی محبت کے گرد گھوم رہا ہے تقریبا ہر ہٹ ڈرامے کے پیچھے ایک لیو سٹوری ہے ان دنوں تمام نیجی ٹی وی چینلز پر چلنے والے ڈراموں کی تمام کہانیاں صرف اور صرف عورت کے گرد ہی گھوم رہی ہیں معاشرے میں اصلاح کے پہلو والے ڈرامے آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے اس قسم کے ڈرامے پیش کر کے مہنگائی بیروزگاری اور گھریلو حالات سے تنگ عوام ایک نیم خمسے کا شکار ہو رہے ہیں اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ساس کو ظالم دکھایا جاتا ہے تو میڈیا پر اکثر خواتین یہی کہتی دکھائی دیتی ہیں کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہے تفریحی میڈیا اگر ایسا ہی مواد نشر کرتا رہے گا تو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ذہنی امراض میں مبتلا افراد کی تداد بارہ کروڑ کے قریب پہنچ جائے گی عالمی ادارہ صحت کے مطابق پاکستان میں دو کروڑ چالیس لاکھ سے زائد افراد ذہنی امراض کا شکار ہو چکے ہیں دوستو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹی وی چینلز پر چلنے والے ڈرامے ہمارے عوامی مسائل کو حل نہیں کر رہے اور ہمارے ذہنی مسائل میں مزید اضافہ کر رہے ہیں تو ہمیں کمٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں لائک اور شیئر کرنا مت بولیے